تو یہ دس ہزار ہم باجی کے حوالے کرنے لگے ہیں اور باجی یہ دس ہزار روپے آپ گل لے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح جو مستحق لوگ ہیں اپنے مال میں سے ان لوگوں کے لئے خرچ کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا باجی کتنے رقم آپ نے وصول کر لیے دس ہزار غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں نے انگلینٹ سے جو دس ہزار کی رقم بھیجیا ہے آپ نے وصول کر لی جی جی غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو وہ آپ کو دیکھ رہے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے ان کو خوشیہ دے بہت زیادہ آمین بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سسین اور ناظرین آج اس وقت میں ایک ایسے بھائی کے گھر پر موجود ہوں جو فیلال بے روزگار ہیں اور پرائیویٹ جوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمایا یہ ان کا ٹوٹا پوٹا جو گھر ہے دو کمروں والا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ چار ان کے بچے ہیں اور جو ان کی میسیز ہیں وہ بھی یہ سامنے مشین پڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں سلائی مشین سامنے پڑی ہوئی ہے تو محلے میں کسی کے کپڑے وغیرہ جیسے سینے ہوتے ہیں تو وہ سیکے تو کچھ نہ کچھ اپنے گھر کا جو نظام ہیں وہ یہ لوگ چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی غیب سے ہی سبیل نکالے جو ان کی مشکلات کو مزید آسان کر سکے تو اسلام علیکم واجی اچھا واجی آپ بتائیں گے کہ آپ کتنے بچے کتنے آپ کے جی چار بچے ہیں کیا کیا ہیں بچے بیٹے بیٹی کیا ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں اچھا دو بیٹے دو بیٹیاں تو ایک بیٹا یہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا دوسرا مدر سے پڑھنے گیا ہوا ہے مدر سے پڑھنے گیا ہوا ہے وہ اسے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ اسے بڑا ہے اچھا یہ بڑا ہے وہ اسے چھوٹا ہے اچھا وہ مدرس سے پڑھنے کیا اور بیٹیاں کتنی ہیں آپ کی جی بیٹیاں یہ دو ہیں یہ دو ایک آپ کے ساتھ ہیں اور ایک یہ بیٹھی ہے دو بیٹیاں آپ کی ٹھیک ہے تو آپ کا شہر آج کال بے روزگار ہیں جی کوئی کام مغیر کوئی نہیں ہے چلیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد کوئی کام عطا فرمائے اور باقی آپ سلائی کڑھائی کا بتایا تھا کسی نے بھی سلائی کڑھائی بھی آپ کرتی ہیں تھوڑا بہت بس کر لیتی ہوں اب وہ بھی اتنا خاص نہیں ہے اتنی مہنگئی میں اچھا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے اچھا بیٹا آپ پڑھتی ہیں یا نہیں کونسی کلاس میں ایٹ میں ایٹ میں اور بیٹا آپ کا کیا نام ہے سیف و رحمان پڑھتے ہو آپ کونسی کلاس میں دوسرا جو بھائی ہے وہ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں وہ مدرس میں پڑھتے ہیں اچھا وہ مدرس میں پڑھتے ہیں یہ بچی کیا نام ہے بیٹا آپ کا بولتی ہے کہ نہیں بولو کارو باب نہیں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے اچھا یہ نہیں پڑھتی چلیں جی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو آپ کی مشکلات ہیں ان کو آسان فرمائے ناظرین یہاں پہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ ایسے ہی لوگ جو مستحق ہوتے ہیں ان کے لیے آپ لوگ جو امدادی رقم بھیجتے ہیں ہم ان کو تلاش کر کے اور ان تک پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں وحید یوسف صاحب ان کے دوست ہیں غزنفر بھائی اور ان کے آگے دوست انہوں نے جو رقم بھیجی تھی غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں نے جو رقم بھیجی تھی اس میں سے ہم دس ہزار کی رقم ان کے حوالے کریں گے اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں کو جزائے خیر اطاف فرمائے جنہوں نے ان کے لیے رکم بھیجی اور ان کو ہم پہنچانے لگے ہیں تو یہ دس ہزار ہم باجی کے حوالے کرنے لگے ہیں اور باجی یہ دس ہزار روپے آپ گل لیں جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں کو توفیق اطاف فرمائے کہ وہ اس طرح جو مستحق لوگ ہیں اپنے مال میں سے ان لوگوں کے لیے خرچ کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی اور روزے قیامت بھی جزائے خیر اطاف فرمائے گا باجی کتنے رکم آپ نے وصول کر لیے دس ہزار غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں نے انگلینڈ سے جو دس ہزار کی رکم بھیجی ہے آپ نے وصول کر لی غزنفر بھائی اور ان کے دوستوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کو دیکھ رہی ان کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمایا کرے اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق ایسے مستق لوگوں کا حصہ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ان کو اس دنیا میں بھی اور روزے قیامت بھی عجر عظیم اطاف فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہفلائی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگوں کی بھیجی امدادی رقم کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ خدا پا امان